ہج بلکل میں اس وقت موجود ہوں رمضان سسا بزار میں دیگر شہروں کی طرح بورے والا میں جو رمضان بزار حکومت کی طرف سے یہاں پہ لگ چکا ہے یہاں پہ جو روزے دار ہیں یا دوسرے دیگر عوام ہیں یہاں سے سودا سلف جو ہے وہ یہاں سے خرید رہے ہیں اور یہاں پہ ایک جو بات ہے میں یہاں پہ بتانا چاہوں گا کہ حکومت کی طرف سے اس رمضان بزار میں چینی کا جو بہران ہے وہ یہاں پہ نظر آیا ہے اور یہاں پہ میں بتاتا چلوں کہ یہ چینی ہے یہ مقامی تاجر جو ہیں وہ یہاں پہ جو محیہ کر رہے ہیں اپنی مدد آپ کے تیاد تو میرے ساتھ اس وقت جمیل بھٹی صاحب موجود ہیں تو ان سے بات کر کے جانتے ہیں کہ چینی کے حوالے سے وہ کیا کہتے ہیں جی بتائیے گا جی بسپندہ رمان رحیم چینی کے معاملے میں گزارش کروں گا کہ جب رمضان بزار شروع ہوا ہے تو ہمارے صاحب ایسی صاحب نے میٹنگ کی دی صاحب کی ہدایت کی روشنی میں تو انہوں نے کہا کہ چینی کا مسئلہ ہے وہ ہمیں ایک شوگر والا بندہ جو چونکہ یہاں پہ ہمارے شوگر جنج ہے نا وہ ڈرافٹ دیتے ہیں چنانچہ راؤنور مرسا ہمارے پریزنٹ ہے کرنے سوچے کہ انہوں نے شوگر کام کرنے میں رابطہ قیم کیا اور وہاں پہ ایک دوست کو دے دی گئے کہ آپ نے یہ ڈرافٹ جو ہے دینا ہے سرکار کو تاکہ آپ کو شوگر ملے سے چینی آئے گی آپ وہاں محیہ کریں گے لیکن ڈرافٹ ہم نے اس دن بجوا دیا تھا پچاس جو ٹرن ہمارے دیتے ہیں یہ نہیں ہے نا کتر کی ٹرن گگو کے لئے پچاس ٹرن جو ہے بورے والا کے ربنان دار کے لئے اس کا ان کو ڈرافٹ بجا دیا لیکن ابھی تک وہ حمدہ شوگر میں لیا انہوں نے بورے والا میں ابھی تک چینی کی سپلائی نہیں بجوائی لیکن اس کے باوجود میں اپنے تاجر بھائیوں کو شوگر کاریوارت کرنے کے لئے صدق خراجی تحسین پر شوگر کروں گا کہ انہوں نے انتظامیہ کی ادایت کی روشن میں انتظامیہ کے ریکویس پر یہاں پہ چینی جو ہے وافر مقدار میں ہوئی ہے کیوئی ہے اور اس کو آپ وزرٹ بھی کر سکتے ہیں کوشش ہی ہوتی ہے کہ کوئی بھی جو یہاں پہ چینی آسوے کرنا ہے اس کو چینی کمی کا سامنا نہ کرنا یہ کتنی چینی روزانہ کی آپ یہاں پہ دے رہے ہیں یہ تقریباً چالی سے پچاس بیک ٹک ہوتی ہے دو ہزار سے پچھ سو تکیجی جو ہے نا وہ دو دو کلو ہر ایک کو ملتی ہے ایک سو دا سپرے پیکلٹی گومنٹیٹ نہیں پہ آپ کتنا ریلیف کتنا دے رہے ہیں دو کلو جی ہر مطلب ہے جت کو چاہیے نا جی دو کلو دو کلو پہ ریلیف کتنا دے رہے ہیں یہ داس روپے جی داس روپے جی دیس روپے جی دو کلو کیا سمجھتے ہیں آپ کے پچھلے سال کی نصبت اس سے سال ریلیف زیادہ نہیں نظر آ رہا ہے نہیں ریلیف کی یہ صورت جا رہا ہے کیونکہ مارکی پر ریٹ بڑھ گیا پیچھے سال مارکی پر ریٹ تھا اپنا باون تری پنچ چوان اس طرح جو ہے وہ پیسٹر پی تک چلا گئے ریٹ اس طرح یہ ڈیفرنس جو ہے نا یہ دس روپے کیجی گاب ہو گیا تو لاماللہ اتنا بڑا فرق جو ہے کوشش کریں کہ سارفین کہ ہم اس سے فائدہ اٹھانے کوشش کریں اور اس کا امنی مدارہ یقین آپ یہاں پہ وزٹ کیو آگا ہم دیکھا بھی ہوگا پیچھے جو نو آئٹم ہیں اس پر انیس سو دو سارہ مالا ریٹ جانے وہ تیرا کیا اور اس پر لیمو کا فرق جو ہے وہ آپ کو ایک سو ان چاس روپے پر کے جو ہے اس کا فرق نظر آئے گا کیونکہ پیچھے سال تھا ایک سو ان چاس روپے ریٹ اب اگر ساڑھے تین سو ہے تو اس میں دو سو اکر روپے کرلیف مل گیا اب اگر دو سو اسی ہے تو ایک سو اکتیر روپے کرلیف مل گیا یعنی سارفی میں بہت بڑا ریلیف ہے تھوڑا ریلیف نہیں ہے آپ کے کہنے کا مطابق زیادہ ریلیف عوام کو مل رہا لیکن مہنگائی ہے ریٹ زیادہ چیزوں کے بڑے باقی مارکنوں کیونکہ مہنگائی بہت زیادہ ہے اس میں کوئی شکوشوائی بات نہیں ہے کیونکہ ڈالڈری کیونت بڑھ گی اس کی وجہ سے ایسا آگیا سلسلہ گورنمنٹ کا کنٹرول نہ کرنا جو تھا اس میں وہ بھی مہنگائی کا سبب بنا یہ وجہ ہے کہ بازاروں میں مہنگائی زیادہ ہے اور لوگوں کی قوت خرید وہ بھی کم ہو رہی ہے جی بہت شکریہ جی بلکل یہ انجمن تاجرہ کے صدر تھے حاجی جمیل بٹی صاحب میرے ساتھ موجود تھے انہوں نے چینی پہ آپ کو تفصیل سے بتایا لیکن یہاں میں بتاتا چلوں کہ یہاں پہ جو مہنگائی ہے مہنگائی کا دن بڑھتا ہوا زور ہے وہ اپنے عروج پر ہے مہنگائی جو ہے ہر چیز پہ زیادہ ہو رہی ہے ریلیف یہاں پہ ان کا بتانا ہے کہ ریلیف حکومت پہلی حکومت سے زیادہ دے رہی ہے لیکن یہ بھی بتاتا چلوں کہ پہلے کی بنسبت اس سال مہنگائی ہے وہ زیادہ بڑی ہے ریلیف ہے وہ زیادہ ہوا ہے پٹرول کی قیمت میں اگر اضافہ ہوا ہے تو یہ چیزیں جو ہیں خورت و نوش کی جو ایشیاں ہیں اس پہ بھی بہت زیادہ اضافہ ہوا ہے تو یہاں پہ اگر ریلیف دیا جا رہا ہے پانچ روپے یا دس روپے کسی چیز ایک چیز پہ زیادہ دیا جا رہا ہے تو مہنگائی بھی اسی طریقے سے بڑی ہے